موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رمضان المبارک کی چند خصوصیات اور وہ خصوصیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لئے ارشاد فرمائی رمضان المبارک بے انتہا برکتوں کا رحمتوں کا اور بخششوں کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں رب کی رحمتوں کے دروازے جنتوں کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دیا جاتے ہیں میرے اور پیارے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہادا شہر رمضان جا اکم میرے صحابہ یہ شہر رمضان یہ رمضان المبارک تمہارے پاس آ گیا ہے یہ ایسا عظیم مہینہ ہے تفتح فیہی ابواب الجنہ اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کی دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے شیطان ان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی جہاں رحمتیں اس انداز سے کھلتی ہیں وہیں اللہ کے فرشتے اس دنیا میں اعلان بھی کرتے ہیں وہ کیا اعلان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلت من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن جیسے ہی رمضان المبارک کی پہری رات شروع ہوتی ہے تو بڑے بڑے شیطانوں کو اور بڑے بڑے سرکش جنوں کو بھی اللہ رب العالمین جکڑ دیتے ہیں اور انہیں زنجیرے پہنا دی جاتی ہیں وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابِ اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اور جہنم کا ایک بھی دروازہ وہ کھلا نہیں رہتا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابِ اور جنت کے جتنے دروازے ہیں وہ تمام کے تمام کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو بند رکھا جائے وَيُنَادِي مُنَادٍ كُنْ لَلَيْلَةِ اور ہر رات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ندا کرنے والا فرشتہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا باغی الشر اقصر اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور آگے آ یہ نیکی کا مہینہ ہے وَيَا باغی الشر اقصر اور اے برائی کرنے والے اے گناہ کے دل دادا اے غلطیوں میں لتھڑے ہوئے اے غلطیوں کے اندر ڈوبے ہوئے اقصر اب تو بس کر جا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ اور رمضان المبارک کی ہر رات اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میرے اور آپ کے لئے قابل غور ہے کہ ہم لوگ مختلف دنوں میں مختلف راتوں میں مختلف عبادتیں کرتے ہیں کچھ جاگتے ہیں کچھ قرآن پڑھتے ہیں کہ اس یہ رات بخشش کی رات ہے اور سب سے عظیم راتیں جو بخشش کی ہیں وہ رمضان المبارک کی ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ اور یہ کسی ایک دن کسی ایک رات خاص نہیں وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةِ رمضان المبارک کی راتیں وہ انتیس ہوں وہ تیس ہوں ہر رات اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو جو احادیث اور رمضان المبارک کی خصوصیات میں نے اور آپ نے سنی ہیں ان کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ کی ندا ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اب گناہوں سے رک جاؤ اب غلطیوں سے رک جاؤ اب تو باز آ جاؤ بہت وقت گزر چکا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلِ اور جو شخص نیکی کر رہا ہے اسے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر رمضان المبارک میں ہمارے گناہ نہ چھوٹیں ہم غلطیاں کرنا نہ چھوڑیں روزے اور اس قسم کی عبادات ان کے اندر خلل ڈالنا نہ چھوڑیں تو یہ میری اور آپ کی خامی ہے اللہ رب العالمین نے تو اپنی طرف سے شیطانوں کو جنوں کو اس قسم کے جتنے بڑے بڑے سرکش ہیں جو لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی برائی کا باعث بن سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے تو انہیں بند کر دیا ہے جکڑ دیا ہے اب اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اب بھی وہ گناہ سے باز نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شیطان بہکاوہ نہیں دے رہا بلکہ گناہ غلطی اور اس قسم کی غلط اور بری چیزیں اس کی فطرت کا خاصہ بن چکی ہیں جب انسان بے شمار گناہ کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے کبھی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اس کے دل کے اوپر زنگ چڑ جاتا ہے اور پھر وہ زنگ اس کے لیے سیدھی راہ کے طرف آنے کے اندر بڑی رکاوٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک میں ہمیں ان فرشتوں کی ندا پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقی